نبی مہربا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین حجاز میں آمد ایک تاریخی حقیقت کے ساتھ ساتھ ایک ڈیوائن ریالیٹی بھی تھی جس کا ذکر اول ڈیسٹیمنٹ کے اندر بھی موجود تھا اور ذاتی طور پہ بھی عیسائی پادری یہودی ربی اس بات کو اچھی درے جانتے تھے کہ اللہ تبارک پہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر سرزمین حجاز کے اندر ببوس ہوں گے لیکن یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو چکا تھا اور جو ایک ٹرڈیشن بن چکی تھی کہ جتنے بھی انبیاء آ رہے تھے وہ آلِ اسحاق میں سے آ رہے تھے اس لیے یہود کا یہ گمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست بھی اگر ہوگی تو آلِ اسحاق میں سے ہوگی چنانچہ یہود کے بڑے دین قبیلے بلکل درست انداز تندر پرڈکشنز کو فالو کرتے ہوئے یسرب کی زمین کے گرد و نوا میں آباد ہوئے نبی مہربا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت فرما کر سردمین مدینہ طیبہ میں جلوہ فروز ہوئے تو جہاں پر بہت سے انساریوں نے اسلام کو قبول کر لیا وہاں پر یہود بھی بڑی تعداد میں اس بات کو بھام گئے نشانیوں کو دیکھ کر آیت اللہ کو دیکھ کر آپ کی تعلیمات کو دیکھ کر آپ کے اسلوب کو دیکھ کر آپ کی صفات کو دیکھ کر آپ کی تعلیمات کو دیکھ کر اس بات کو چھمج گئے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس حقیقت کو قرآن مجید میں بڑے وعدے اندازے کو یوں بیان فرمایا اللہزین آتینہم الكتاب یارفونہو کما یارفونہ بناہم کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے گھر پیدا ہونے والے بیٹے کو پہچانتا ہے باپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے اسی طرح یہود کو بھی اس بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر آخری نبی ہیں لیکن وہ کیا فیکٹر تھا وہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے آپ کی رسالت کو تسلیم کرنے کی بجائے آپ کے ساتھ معاندانا حاسدانا اور دشمنی والا رویہ احتیار کرنا شروع کر دیا وہ فقط نسلی تاثب تھا یہ بلکل اسی انداز کا تاثب تھا جو انسانوں کے ساتھ ابلیس کے دل میں پیدا ہوا تھا اس نے کہا میں بہتر ہوں اس لیے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا کہ آگ اوپر جاتی ہے پٹی نیشے آتی ہے میں آدم علیہ السلام کی فتیلت کو کیوں مانوں یہود کے یہاں پر بھی ایک احساس تباہر تھا وہ سیدہ سارہ کو ایک آزاد حقون سمجھتے تھے جبکہ سیدہ حاجرہ کو ماد اللہ سمہ ماد اللہ ہر اعتبار سے سیدہ سارہ کے مقابلے انفیریر سمجھتے تھے ان کے یہاں پر ایک نسلی تاثب موجود تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے چنانچہ انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی تقزیب کرنا شروع کر دی باوجود اس بات کو سمجھنے کے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور اس حوالے سے مختلف طرح کی باتیں بھی کرنا شروع کر دی اور باتیں بڑھتے بڑھتے یہاں تک جاپوچی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ماد اللہ خیانت کی ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپر وحی کو لے کے آئے ہیں حالانکہ یہ جو فیصلہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ آلی اس حات کے بارے میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کنفلٹ کو اس کنفیوئن کو اور ان کے اس اعتراض کو بڑھت برپور انداز میں کچھ یوں رفیوٹ کیا کہ جبریل سے عدابت کرتے ہو جبریل کبھی بھی اپنی مرضی سے کوئی پیغام کسی کے سینے پر لے کے نہیں آتے وہ جو پیغام بھی لے کے آتے ہیں اللہ کے حکم اور اللہ کی وحی سے لے کے آتے ہیں وہ جو بھی پیغام لے کے آئے ہیں من جانب اللہ لے کے آئے ہیں اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک کوئی ریب اور کوئی تردد والی بات موجود نہیں اللہ کو پتا ہے کہ اس کا رسول کس کو ہونا چاہیے ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا اللہ کو پتا ہے کون اس کی رسالت کا اہل ہے اور کون اس کے پیغام کو آگے پنچانے والا ہے یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے اطلاف تاغات ہوتا ہے